بانانا ریپبلک بادشاہ کا کنٹرول تھا اور سارے جو منتری تھے وہ بادشاہ سے پوچھے پینا کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے ایک روز یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی درگبار میں ہوم منسٹر گھبرایا گھبرایا سا آتا ہے اور گھبرا کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کیا کیا مشکل ہو گئی ہے کہتا ہے کہ یہ جو گنگو تھیلی ہے ہمارے بغل میں جو رہتا ہے اس کے بکری کی منڈی فس گئی ہے پتہلے کے اندر پتہلے میں منڈی ڈالی بکرے نے اور وہ سینگ اس کے بڑے بڑے تھے تو پتہلے سے اب وہ اس کی منڈی نہیں نکل لی کیا کرنا چاہیے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے بکری کی منڈی کار دو تو منسٹر بڑا خوش ہوتا ہے وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے وہاں سے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آتا ہے وہاں پہ اور اب پہلے سے زیادہ گھبرائے ہوتا ہے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے حکم کے مطابق بکری کی منڈی تو کار دیا بکرا تو مر گیا لیکن منڈی جب کار دی تو نیچے پتہلے میں گر گئی پھر سے نہیں نکل رہی کیا کرنا چاہیے وہ اندر گر گئی اس کے تو وہ نکل نہیں رہی ہے تو بادشاہ کہتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے پتہلہ توڑ دو تو آخر میں ہوتا یہ ہے کہ اب بکرا بھی مر جاتا ہے اب پتہلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو بےوقوف قسم کے اگر کسی ملک کے اوپر حکمران نافذ ہو جائے تو وہ اٹسیلف کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا بیسے اس کہانی کا آج کے اپیسوڈ سے کوئی تعلق نہیں اگر کوئی ریزمبلنس آپ کو نظر بھی آئے تو وہ اتفاقیہ ہوگی ڈسکلیمر میں پہلے ہی دے دیتا ہوں آپ کو انڈیا کے اندر مودی صاحب انڈیا کی ریسنڈ اسٹری میں ایک بڑے پاورفل لیڈر کے طور پر مرج ہوئے ہیں اور نیرو اور اندرہ گاندی کے بعد لمبے عرصے کے بعد ہمیں پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ وہاں پر پرائم منسٹر بنائے جس کے کنٹرول میں تقریباً ہر ادار آئے انڈیا کا تو ادار ریزلٹ انڈیا کی فارن پالیسی ڈیفینس پالیسی کے اوپر مودی کا اثر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے اور یہ جو اکثر گوف اپس آپ کو نظر آتا ہے جائے فارن پالیسی کے اندر ہو یا ڈیفینس پالیسی کے اندر ہو یہ بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ نون ٹیکنیکل بندے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں موسیلی ایک بندہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ساروں کو سن کے تو اسی لئے آپ کو مالدیو کی پالیسی میں گوف اپ نظر آتا ہے پاکستان پالیسی میں گوف اپ افغانستان پالیسی میں گوف اپ نیپال کی پالیسی میں گوف اپ ایک اور بڑا گوف اپ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے الیکشن سے تھوڑا پہلے ووٹ بٹورنے کے چکر میں مودی سرکار نے کیا کیا ہے کہ چائنہ کو چڑھانے کے لیے ایک بڑا قدم انہوں نے اٹھا ہے جس کے کنسکونسز مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کو فیس کرنا پڑیں گے ہوا یہ ہے کہ تائیوان جو کہ چائنہ کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے اور چائنہ کیٹاگوریکلی امریکہ سمیت دنیا کے باقی تمام جتنے ویسٹ کے ممالک ہیں ان کو کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا ریجن ہے یہ ہماری سینزیٹیوٹی کا مسئلہ ہے اور جب پچھلے دنوں امریکن اور ویسٹرن ڈیپلومیٹس یہاں پر آ رہے تھے تو چائنہ مائنڈ کر گیا تھا اور چائنہ نے میسیو وار ڈریلز بھی یہاں پر کی تھی ان کو یہ دکھانے کے لیے یہ ہمارا سوورینٹی کا مسئلہ ہے اور دس فروری سے چائنہ کا نیو یئر شروع ہوتا ہے دس فروری سے دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک چھے دنوں کے اندر 43 چائنہ کے ائرکرافٹ اور 29 وار شپس جو ہیں وہ چکر لگا چکی ہیں تیوان کے پانیوں کے پاس چکر لگا چکی ہیں سگنل دے چکے ہیں وہ مطلب بہت زیادہ وہاں پر چیزیں ہیں وائلڈ ہے اس وقت بھی ایسے میں موجی سرکار نے ون چائنہ پولیسی جس کو انڈیا اوفیشلی مان رہا ہوتا ہے کئی ڈیکٹ سے مان رہا ہوتا ہے اس کو دھبردوس کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ تیوان کے ساتھ ایک امو یو سائن کیا ہے میمورنڈم اف انڈسٹینڈنگ انہوں نے سائن کیا ہے تیوان کے ساتھ وہ تیوان جو کہ چائنہ کی سیٹریڈی کا سیورینڈی کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ انہوں نے امو یو سائن کیا کون سا امو یو کہ ہم اپنے لیبر آپ کی طرف بھیجیں گے آپ کی طرف ہمارا لیبر جائے گا وہ وہاں پر کام کرے گا آپ کی فیکٹریوں کے اندر یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس پر دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ کا ریسپونس کیا آتا ہے کیونکہ ایم او ایو اگر آپ سائن کرتے ہیں تو یہ چائنہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا بیسیکلی مطلب چائنہ اگر ہمارا حصہ ہے تو آپ نے ان کو اگنور کر کے اگر ان کے ساتھ دیریکلی سائن کر لیا تائیوان کے ساتھ تو ایک طرح سے آپ نے ان کی الگ حیثیت کو اور اگرنائز کر لیا اور یہ بڑا خطرناک ہے کہ آپ نے ون چائنہ پالیسی کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا ہوا ہے اور ایسے وقت میں سائیڈ لائن کیا ہوا ہے جب آپ کے میلٹری بول رہی ہوتی ہے کہ انپریڈکٹیبل بورڈر ہے ہمارا اور چائنہ کا انپریڈکٹیبل بورڈر یہ انڈیا کے ٹاپ کے جنرلز کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں انپریڈکٹیبل کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوت بورڈر ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں فوجیں دونوں طرف ڈپلائیڈ ہیں ایسے وقت میں آپ نے یہ حرکت کر دی ہے بزنس اسٹینڈرڈ نے رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا تائیوان سائن ایم او یو تو سینڈ تائیوان ورکرز تو سیمی کنڈکٹر ہب اور ون چائنہ پالیسی کی خلاف وردی چونکہ ہوئی ہے تو اس پہ ایراشان تائیوان نے رپورٹ لگائی ہے کہ انڈیا سائید لائنس ون چائنہ پالیسی سیلز دیل و تائیوان تو سند تھوزنس او انڈیان بیجنگ س بیکیار سرائنگ کاشین تو دو ونس انڈیا تکا دیسی سی 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 ونسید ان اگریمت و تائیوان تو ایدھ ایس لیبور شورتیج کو دو موو انکر چائنہ درورات انڈ بکم ایک سکیوری ایشو فور انڈیا اگر چائنہ اور تائیوان کی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا انڈ ورکرز کا یہ ایک بڑا کوسٹن ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس فروری سے لے کر سولہ فروری تک فورٹی تھری ائرکرافٹس اور ٹونٹی نائن جو وارشپس ہیں چائنہ کے وہ چکر لگا چکے ہیں تائیوان کے پانیوں کے اندر یہ انپریڈکٹبل ہے کبھی بھی یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے آگے ایوریشن ٹائمز کہتا ہے now with around 100,000 انڈین ورکرز in تائیوان there could be security issues in addition to the tension that continues on the انڈیا چائنہ بورڈر انڈیا will have to worry about its citizens in تائیوان in the event of an all out چائنہ تائیوان وار لہذا یہ جو اسٹیپ ہے یہ انڈیا کے کوئی نیشنل انٹریس میں نہیں ہے اب انڈین ڈپلومیٹس کی جانب سے چائنہ کی بھی دونے لگیں گے اور چائنہ جائیں گے چائنیز ڈپلومیٹس سے ملیں گے ان کو بتائیں گے کہ دیکھئے ہم نے یہ حرکت کر تو دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ون چائنہ پالیسی کو نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں البتہ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ ون چائنہ پالیسی کے اگینسٹ ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے پانچ اگست 2019 میں کشمیر اور لڈاک کا سپیشل اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد دوڑیں لگا دی تھی چائنہ کی طرح جیسے انگر خود بھی کیا تھا وہاں پر انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے یہ جو حرکت کی ہے اس سے بائی لیٹرل ہمارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور کوئی ہم کلیم نہیں کر رہے کہ ایکسائیجن کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا کسی اور ریجن کے اوپر اثر پڑے گا لیکن چائنہ نے ان کی باتوں کو ان کی ایکسپلینیشنز کو رد کر دیا تھا اور کچھ مہینے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ گلوان ہو گیا تھا اور انڈیا کے بہت سارے جو فوجی تھے مارے گئے تھے اس کے اندر تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا پہلے ان کو سیل کرنے کی کوشش کی جائے گی چائنیس کو انڈیا کے جانب سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ ون چائنہ پالیسی پہ ابھی بھی عمل کرتے ہیں یہ تو ایسا ہی بھائی بندی میں محبت میں ہم ادھر جا رہے ہیں تائیوان کی طرف ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ون چائنہ پالیسی ابھی بھی قائم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بیجنگ اس ایکسپلینیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے یا ریجیٹ کرتا ہے اگر انہوں نے ریجیٹ کر دیا تو سرٹینلی یہ ایک اور بہت بڑا بلو ہوگا انڈیا اور چائنہ کے بائی لیٹرل ٹائز کے اندر